چاروں صوبہ جو ہیں وہ آغاد وطن میں تبدیل ہو جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائل ٹیوڈا فیملی دسیزے کے رانہ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے الطاف حسین صاحب نے پاکستان کے چاروں صوبوں کو تقسیم کر کے الگ وطن بنانے کا مطالبہ کر دیا ہے انہوں نے ایسا کیوں کہا آپ کو تفصیل سے بتائیں گے اس کے ساتھ آگے چل کے آپ کو وہ ویڈیو بھی دکھائیں گے جس میں آپ خود سن سکتے ہیں کہ الطاف حسین صاحب یہ مطالبہ کر رہے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ وہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی جائے آپ کو یہ بتا دیں کہ آج سے پہلے تک الطاف حسین صاحب سندھ کو الگ کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں کہ سندھ کو الگ کیا جائے ایک علیدہ وطن قائم کیا جائے اور اس کا نام انہوں نے سندھو دیش بتایا ہوا ہے لیکن فور دا ویری فرس ٹائم پہلی دفعہ انہوں نے یہ مطالبہ کر دیا یہ کہ پاکستان کے تمام صوبوں کو اگر وہ نہیں سنبھالے جائے الگ کیا جائے اور چار ملک بنا دیا جائیں اچھا جی ان کے خیال میں الطاف حسین صاحب کے خیال میں ان کو ایسا لگتا ہے کہ ملک 1971 1971 سے بتر صورتحال سے گزر رہا ہے اگر پاکستان کو سنبھالنا ہے تو محب وطن پاکستانی آگے بڑھیں سندھیوں سے دوستی کریں بلوچوں سے دوستی کریں پختونوں سے دوستی کریں مہاجروں سے دوستی کریں انہوں نے پنجابیوں کا پنجاب کا ذکر نہیں کیا کیونکہ ان کی ایک سوچ ہے کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ جو پنجاب ہے اس کی غلامی میں ہے سندھ یہ وہ کہہ چکے ہیں کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ سندھ کو پنجاب کی غلامی سے آزاد کروانا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے کوئی بھی صوبہ کسی دوسرے صوبے کی غلامی میں نہیں ہے چاہے پنجاب ہو سندھ ہو خیبر پختونخواہ ہو بلوچستان ہو گلگت بلتستان ہو کوئی بھی صوبہ کسی دوسرے صوبے کی غلامی میں نہیں ہے اور یہ تو اب قانون بن چکا ہوا ہے کہ ہر صوبہ آزاد ہے وہ اپنی عوام کے لیے جو فیصلے کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے تو یہ کہنا غلط ہوگا کہ پنجاب کی غلامی سے آزاد کروانا ہے سندھ کو سندھ ایک آزاد صوبہ ہے اس کو ہم آگے چل کے ایکسپلین بھی کریں گے پروپرلی کہ ہم ایسا کیوں کہہ رہے ہیں اچھا جی اس کے ساتھ الطاف حسین صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ میں الطاف حسین ملک کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوں میں محب وطن پاکستانی ہوں اور انہوں نے یہی بات دور آئی کہ جی چار صوبوں کو الگ کر کے الہدہ ملک بنایا جائے اب اب وہ ویڈیو دیکھ لیجئے اس کو دیکھیں اس کو اچھے سے سنیں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آسکے کہ الطاف حسین صاحب کیا کہہ رہے ہیں اور وہ کیوں یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں پھر ہم اگلی بات کرتے ہیں انتہائی افسوس ہے میں ملک کو آج نائنٹین سیونٹی پن سے پتر صورتحال میں دیکھ رہوں ابھی بھی اگر پاکستان کو سمالنا ہے تو جو محب وطن پاکستانی ہیں انہیں شاہی جی وہ آگے بڑھیں فلوسوں سے دوستی کریں افتونوں سے دوستی کریں سندھیوں سے دوستی کریں مہاجروں سے دوستی کریں یعنی کس تمام یعنی پلورلیسٹک سوسائیٹی بنایا جائے جہاں کلچرل ایتنو کلچرل پلورل ازم ہو ایتنو لنگویسٹک پلٹیکولار ازم نہ ہو ایسی سیاست کریں اس سے پاکستان نصبوت بھی ہوگا اور عام آدمی خوش بھی ہوگا آپ ہاتھ بڑھا کریں اگر فوج مجھ سے کہے گی مجھ سے کہے گی تو میں اپنا خیدار ادا کرنے کے لئے یہ تیار ہوں اس میں آپ پہ جو الزامہ لگے انڈیا کے حوالے سے اور یہ ساری جو بکشرب لوگوں پہ بھی لگتے ہیں آپ اپنے آپ کو محبے وطن پاکستانی سمجھتے ہیں میں کل بھی تھا میں تو آج بھی چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے پاکستان سمجھ جائے نہیں سمجھ 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 رہا تو پھر چاروں سوبر جو ہیں وہ آزاد وطن میں تبدیل ہو جائے اچھا جی آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لیا جس میں آپ نے سن لیا کہ الطاف سین صاحب یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اگر ملک نہیں سنبھالا جا رہا تو تمام صوبوں کو الہیدہ کیا جائے تقسیم کیا جائے اور چار وطن بنا دیے جائیں اب ہم اس سے ایگری نہیں کرتے ہیں ہم ڈس ایگری کرتے ہیں کہ کیوں الگ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یا تو کوئی پرابلم ہو نا سندھ کو کوئی پرابلم ہو جائز ان کا مطالبہ ہو اور وہ حل نہ ہو رہا ہو خیبر پختون خواہ کو کوئی مسئلہ ہو ان کا جائز مطالبہ ہو وہ نہ سنا جا رہا ہو بلوچستان کا کوئی پرابلم ہو جینون کوئی ایشو ہو جو کہ حل نہ ہو رہا ہو پنجاب کا کوئی مسئلہ ہو جو حل نہ ہو رہا ہو پھر تو آپ آواز بلند کرتے ہیں اچھے بھی لگتے ہیں لیکن جب تمام صوبے آزاد ہیں اپنی عوام کی فلاو بہبود کے لیے ان کے بہتر مستقبل کے لیے فیصلہ کرنے میں تو کیجئے کس نے روک ہے اب آپ کو ہم وہ تفصیل بتاتے ہیں کہ کس طرح آزاد ہیں ایک تو یہ قانون ہے نا جی کہ تمام صوبے آزاد ہیں اس سے ہٹ کے اگر ہم نیشنل اسیمبلی کی بات کریں پارلیمنٹ کی بات کریں جہاں پہ سارے لوگ کھٹے ہو کے آتے ہیں مختلف صوبوں سے تمام صوبوں سے کھٹے ہو کے آتے ہیں الیکشن لڑتے ہیں عوام ان کو ووڈ دیتی ہے وہ ایمینے بنتے ہیں ممبر نیشنل اسیمبلی بنتے ہیں اسلامباد پہنچتے ہیں ان کا کام بھی سمجھاتے ہیں کہ ان کا کام کیا ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو تفصیل بتا دیتے ہیں کہ اس ٹائم عمران خان صاحب چونکہ پرائم نیسٹر ہیں ان کے نیچے جو اسیمبلی چل رہی ہے جو پارلیمنٹ ان کے نیچے چل رہی ہے اس میں صوبہ بلوچستان سے نیشنل اسیمبلی تک جو بندے پہنچے ہیں ان کی تعداد سترہ ہے یعنی کہ صوبہ بلوچستان سے سترہ ایمینے اس ٹائم جو پارلیمنٹ ہے اس کے میمبرز ہیں خواتین کی مقصود سیٹوں پہ تین ہیں جی جنرل جو نصیست ہیں اس پہ چود ہیں اب اگر ہم کی پی کے خیبر پختونخواہ کی بات کریں تو فورٹی تھی ترتالیس بندے ترتالیس ایمینے ہیں جی کرنٹلی نیشنل اسیمبلی کے اندر خواتین کی مقصود سیٹوں پہ آٹھ ہیں جی جنرل نصیستوں پہ تھرٹی فائیو ہیں اب ہم الطاف سین صاحب کے صوبہ سندھ کی اگر ہم بات کر لیتے ہیں تو ٹوٹل پچھتر سیونٹی فائیو بندے پہنچے ہوئے ہیں پچھتر ایمینے ہیں سندھ کی طرف سے خواتین کی اگر سیٹوں پہ ہم بات کریں تو چودہ ہیں اور جنرل سیٹوں کی بات کریں تو ایک سیٹ سکسٹی ون جو میمبرز نیشنل اسیمبلی کے بنے ہیں سندھ سے بنے ہیں موجود ہیں وہاں پہ اب کہنے کی بات یہ ہے کہ جو ہم پوائنٹ اسٹیبلش کر رہے ہیں جو بتانا چاہ رہے ہیں جو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں الطاف سین صاحب کا تعلق ہے سندھ سے تو وہاں سے پیجہتر بندوں کی نمائندگی ہے نیشنل اسیمبلی میں یہ ایمینس کا کام کیا ہوتا ہے وہاں پہ جا کے کیفیٹیریا میں بیٹھ کے روٹی کھانا ان کا کام نہیں ہے وہاں پہ چائے کی پیالی پینا ان کا کام نہیں ہے ہی ہا ہا کرنا ان کا کام نہیں ہے صوبے کی عوام ان کو ووٹ ڈالتی ہے نیشنل اسیمبلی میں بھیجتی ہے تاکہ یہ وہاں پہ جا کے اپنی عوام کے لیے اپنے صوبے کی بہتری کے لیے قانون سازی کر سکیں سڑکے بنانا ان کا کام نہیں ہے بدقسمتی سے ہمارا ذہن صرف سڑک پہ جاتا ہے ہم ووٹ سڑک پہ دے دیتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے میمبر نیشنل اسیمبلی کا یہ کام ہوتا ہے کہ انہوں نے جا کے لیجسلیشن کرنی ہے قانون سازی کرنی ہے انہوں نے ان کی فلاو بہبود کے لیے بل پاس کرنا ہے بل پیش کرنا ہے اور اس پہ فائٹ کرنی ہے اس کو پاس کروانے کے لیے انہوں نے لڑنا ہے تو پیج ہتر بندے سندھ سے پہنچے ہوئے جی تو وہ کیا کر رہے ہیں وہ لے کے آئیں جو بھی سندھ کو شکایتیں ہیں جو ہمارے سندھی بھائیوں کو ایشوز ہیں جو ان کی جائز ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں جو ان کے کنسنز ہیں جن کو ایڈریس نہیں کیا جا رہا ہے تو یہ پیج ہتر جو بندے پہنچے ہیں سندھ سے ان کو ہائلائٹ کریں بل لے کے آئیں اتحادیوں کو ساتھ ملائیں ان کے لیے فائٹ کریں یہ ان کا کام ہے اب آپ کو تھوڑا سا اور تفصیل میں اگر ہم بتائیں کہ وزیر آزم جو آئے تک پاکستان کے بنے ہیں ذولفکار علی ان میں سے کتنے سندھ سے ہیں ذولفکار علی بھٹو صاحب سندھ سے بینیزر بھٹو صاحبہ سندھ سے محمد خان جنیجو صاحب سندھ سے غلام اسوہ جتوی صاحب سندھ سے شوکت عزیز صاحب سندھ سے یہ سارے جو آپ کو نام بتائیں یہ پرائیم نیسٹر اور پاکستان رہ چکے ہیں ان کا تعلق سندھ سے تھا زفراللہ خان جمالی صاحب بلوچستان سے میر ہزار خان صاحب بلوچستان سے ٹھیک ہے جی یہ میں نے پنجاب سے جو پرائیم نیسٹر بنے ہیں ان کے نام نہیں بتائیں ہیں یہ سارے میں نے آپ کو بتائیں ہیں جن میں سے مجورٹی سندھ سے تھی اور دو ہمارے بلوچستان سے تھے اب اگر ہم جو آج تک کے ہمارے صدور رہے ہوئے ہیں ان کا اگر بتا دیں آصف علی زرداری صاحب سندھ سے غلام اساہ خان صاحب کے پی کے سے زلفکار علی بھٹو صاحب سندھ سے تو دیکھئے پاکستان کی جب سے ہسٹری کے اگر ہم بات کریں جب سے پاکستان محرز وجود میں ہے اس سے لے کے پرائیم نیسٹر کتنے زیادہ ہمارے سندھ سے آ چکے ہوئے ہیں صدر ہمارے سندھ سے آ چکے ہوئے ہیں اگر سندھی بھائیوں کو کوئی پرابلم ہے کوئی ان کے حقوق ان کو نہیں مر رہے ہیں کوئی ان کی حق تلفی ہو رہی ہے کوئی ان کے جائز مطالبات ہیں جو ایڈریس نہیں ہو رہے تو یہ آج تک کیوں نہیں سوٹ آؤٹ کر سکے جو میں نے آپ کے ساتھ نام شیئر کی ہیں یہ سندھ سے الیکشن لڑے وہاں سے ایم این نے بنے نیشنل اسیمبلی میں پہنچے اور پھر یہ پرائیم نیسٹر اور پاکستان بنے تو جتنے بھی مسئلے تھے ہمارے سندھ کے سندھی بھائیوں کے جو جائز مطالبات تھے جو ان کے ساتھ ان کو لگتا ہے کہ زیادتی ہوئی ہے جو ان کو لگتا ہے کہ ان کی حق تلفی کی گئی ہے یا ان کو لگتا ہے کہ وہ کسی دوسرے صوبے کی غلامی میں تو یہ اس مسئلے کو کیوں نہیں ایڈریس کر سکے اتنے زیادہ میں نے آپ کے ساتھ نام شیئر کی ہیں جو پرائیم نیسٹر بھی رہے ہیں پاکستان کے جو صدر بھی رہے ہیں عاصف علی زیدداری صاحب کی بات کریں تو ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ بہت ذہین سیاستدان ہے بہت انٹیلیجنٹ ہیں بہت سمجھدار ہیں اور یہ تو سارا پاکستان مانتا ہے بلکہ پاکستان سے باہر کی بات کریں تو باہر کی دنیا بھی ان کی ذہانت کو مانتی ہے ذلوفکار علی بھٹو دوزان ہم اگر بتائیں کہ ان کو ٹیبل ٹاک کا چیمپئن کا جاتا تھا کہ ان کو آپ کہیں بٹھا دیں تو یہ اپنا کہتے ہیں اگلے کو سپیچ لیس کر دیتے تھے بین نظیر بھٹو صاحبہ بہت زیادہ کرزمیٹک لیڈر تھی تو اتنے اکل مند ذہین فتین ہمارے پرائم نسٹر بنے ہیں جن کا تعلق جو نمائندگی کرتے ہیں صوبہ سندھ سے وہ کیوں نہیں مسئلہ حل کر سکے ٹھیک ہے جی ہمارے ایم کیوم کے الطاف سیند صاحب کی جو ہماری پارٹی ہے ان کی ایم کیوم ایم کیوم سے کتنے ہمارے ایم این ایز نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں کرنٹلی بھی بیٹھے ہوئے ہیں اس کے علاوہ صوبہ سندھ کی اگر ہم بات کریں تو گورنر اپنا ایم کیوم سے ہمیشہ بنتے آ رہے ہیں تو کیوں نہیں وہ مسائل کروا سکے دیکھیں آپ اپنا ایک پلندہ بنائیں کہ بھائی یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے اس کو لے کے جائیں اول سندھ اسمبلی کے اندر کیونکہ ہر صوبہ آزاد ہے اپنی عوام کی بہتری میں فیصلہ کرنے کے لئے تو سب سے پہلے آپ ایک پلندہ تیار کریں ایک بل تیار کریں اس کو صوبہ سندھ کی جو اسمبلی ہے سندھ اسمبلی ہے وہاں پہ پیش کریں اس پہ بحث کریں اتحادیوں کو ساتھ بنائیں اس کو اپنا عوام کی بہتری کے لئے منظور کروائیں اگر وہاں سے بات نہیں بن گیا تو اس کو ایم این اے جو آپ کے موجود ہیں نیشنل اسمبلی میں تو اس مسئلے کو اٹھا کے لے کے جائیں آپ نیشنل اسمبلی کے اندر وہاں پہ اتحادیوں سے بات کریں کہ بھائی یہ ہمارے جائز مطالبات ہیں اور اس کو بل کی فارم میں لے کے ہیں اور اس کو آپ اپنا پاس کروانے کی کوشش کریں ٹھیک ہے یہ آپ کو ہم نے اتنے نام بتا دیا ہوں کہ آج تک جنہوں نے سن سے الیکشن لڑا جیتے پرائم نیسٹر پاکستان بنے صدر بنے پاکستان کے وہ یہ مسائل حال نہیں کر سکے اور اسی طرح خوبصورتی یہ ہے ہمارے ملک کی کہ بلوچستان سے بھی ہمارے پرائم نیسٹر بنے ہیں زفرالہ خان جمالی صاحب میر حضار خان صاحب اور غلام عصر خان صاحب کے پی کے سے ہمارے صدر بنے ہیں تو ہر صوبے سے ہر وقت نمائندگی ہوتی رہی ہے کبھی صوبے سندھ سے تو کبھی صوبے پنجاب سے تو کبھی صوبے خیب پکتونخواں سے تو کبھی صوبے بلوچستان سے تو یہ بیوٹی ہے اس ملکی کہ ہر صوبے کو انہوں نے لے کے آیاں قومی دھارے کے اندر تاکہ کسی کے اندر بھی احساس محرومی نہ رہے اگر پھر بھی یہ لگتا ہے کہ جی کسی ہمارے بھائی کے ساتھ یعنی میں صوبوں کو کہہ رہا ہوں کہ کسی ہمارے بھائی کے ساتھ صوبے سندھ کے لگتا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا کے پی کے ہمارے صوبے کو لگتا ہے ہمارے بھائیوں کو لگتا ہے یا صوبے بلوچستان کو یا صوبے پنجاب والوں کو لگتا ہے کہ زیادتی ہو رہی ہے تو دیکھیں توڑنے کی بات پہ آپ کیوں فوراں پہنچ جاتے ہیں کہ جی نہیں ہیں تو اپنے کے کہتے ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو کوئی بیماری ہے تو آپ کہا دو کہ یا بندے کوئی پھڑکا دو آپ اس کے علاج پہ جاتی ہیں نا یا تو آپ مسئلہ سامنے لے کے آئیں کہ الطاف حسین صاحب جن کی ہم سارے بہت عزت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ملک جو ہے 1971 سے بدتر صورتحال میں چاہ رہا ہے وہ ضرورہ ایکسپلین کر دیں اس کو بتائیں لوجیکلی دلیل سے کہ آرگومنٹ آپ اسٹیبلش کریں کہ کیوں آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان 1971 سے بری کنڈیشن میں چاہ رہا ہے سب سے پہلے وہ بتائیں اور پھر آپ اس کا سلوشن بتائیں کہ یہ الطاف حسین صاحب کے خیال سے مسائل ہیں اور ان کے خیال سے اس کا حل یہ ہے آپ نے مسائل بھی نہیں بتائیں اور آپ نے اس کا حل بھی نہیں بتایا اور یہ صرف کہہ دیا کہ اگر نہیں سنبھل رہا ہے تو بھائی چار صبحوں کو الگ کیا جائے چار وطن نہ دیں یہ کوئی حل نہیں ہے تو پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جو بھی مسئلے آپ کو لگتے ہیں ان کو جاگر کریں اور ان کا کوئی اچھا سا حل سامنے لے کیا ہیں ویڈیو پسند آنے کے ساتھ میں لائک کیجئے کمنٹ کیجئے شیئر کیجئے ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ